مہانگر میں دیوالی کو دیکھتے ہوئے بارہ اسطحانوں پر چار سو پٹاکی کی دکان لگایا جا رہا ہے جس کے سمبند میں سٹی مجسٹریٹ انجنی کمار سنگھ نے بتایا کہ مہانگر میں بارہ جگہوں پر چار سو پٹاکی کی دکانیں لگائی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ سرکشہ کے دستکت جو آز تھائی لائسنس دھارک ہیں ان کو فائر وی بھاگ سے این او سی لانا ہوگا فائر وی بھاگ کے سبھی مانکوں کو پورا کرنا ہوگا سبھی پٹاکا دکانداروں کو دکانوں پر گیلے بورے بالو کی بالٹی اگنی سمن ینتر رکھنا ہوگا دکان ٹین سٹ کا ہوگا انہوں نے بتایا کہ اوید روپ سے پٹاکوں کی دکان لگانے والوں کے خلاف سی او و مجسٹریٹ کی ٹیم گھٹیت کر کے جاج کی جا رہی ہے جہاں پر بھی اوید پٹاکوں کی دکان پائی جائے گی تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس سمبند میں گورکپور نیورس سے بات کرتے ہوئے سٹی مجسٹریٹ انجینی کمار سنگھ نے کہا پور ورسوں کی باتی لگ بک بارہ جگہوں پہ ہم نے فائر بگیٹ کی آکھے انوسار لگ بک چار سو اویس تھائی دکانوں کا چنیت کیا گیا ہے اور انہیں کے سمبند میں گورکپور کاروائی کی جا رہی ہے سورکچہ کی دشتریٹ سبھی جو اویس تھائی لائسنس دھاری ہیں انہیں فائر بگیٹ سے انو سی لانا ہوگا اور فائر بگیٹ کے سبھی مانکوں کو پورا کرنا ہوگا اور ان مانکوں میں مکتہ جو گیلے بورے رکھنے ہوتے ہیں پانی سے بھری بارٹی رکھنے ہوتے ہیں بالو کی بارٹی رکھنے ہوتے ہیں فائر ایسٹیوں سے رکھنا ہوتا ہے جو ان کا دکان بنے گا وہ اس تھائی سٹکت مطلب ہے کہ تین سیٹ کا ہونا چاہیے جلنسیم پر دارت کرنے ہونا چاہیے تو اس طرح سے کچھ مکب بندو ہیں جو ان کا انوپالن کرنا ہوگا عوید روپ سے پٹا کے لگانوں کے لیے ہم لوگ سختھ روپ سے کاروائی کر رہے ہیں جس میں کی سماندھی مجسٹریٹ اور سی او کی ٹیم گھٹیت کر دی گئی ہے بارہ بندو پہ پراروپ پہ ان کی آکھیاں مانگی جا رہی ہے اور جہاں بھی عوید پٹا کے ملیں گے اس پہ کڑی کاروائی کی جائے گی ہے موسیقی